مزافر آباد میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کی گئی امیدواروں کی حتمی فہرست کے مطابق ظلہ میرپور کی چار نشستوں پر ترپن، بمبر کی تین نشستوں پر چالیس اور کوٹلی کی پانچ سیٹوں پر چالیس امیدوار میدان میں ہیں اسی طرح ظلہ باغ کی تین نشستوں پر تین تیس، حویلی کی ایک نشست پر چھے اور پونچ کی آٹھ نشستوں پر اٹھالیس امیدوار مد مقابل ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق صدو نشستوں پر پندرہ، نیلم کی ایک نشست پر سات اور مزافر آباد کی چار سیٹوں پر سینتیس امیدواروں کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہے ظلہ ہٹیاں بالا کی دو نشستوں پر گیرہ امیدوار اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں جبکہ مہجرین جمہوہ کشمیر مقیم پاکستان کی کل بارہ سیٹوں میں سے جمہوہ کی چھے نشستوں پر چہتھر اور وادی کی چھے سیٹوں پر اکاون امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن نے سیاسی سرگرمیوں میں ملاوث پائے گئے ملازمین کے خلاف کاروائی کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں انتخابات کے لئے تینتیس لاکھ بیل پیپرز کی تباعت مکمل کر لی گئی ہے جبکہ پولنگ کے دن پریزائیڈنگ آفیسرز کو ایک دن کے لئے مجسٹریٹ درجہ اول کے اختیارات دیے جائیں گے الیکشن کمیشن نے انتخابات کے دوران امن و امان کو یقینی بنانے کے لئے دو بریگیڈ فوج اور پندرہ ہزار رینجرز کے اہلکاروں کی تویناتی کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اسلم میر دنیا نیوز مظافر آباد